یوں آخر ہی حسین نے سجدہ عطا کیا جلدی تو بھی زمین کو مولا بنا دیا یوں آخر ہی حسین نے سجدہ عطا کیا عیت اللہ سید احمد خنساری ان کا نام ہے بہت بڑے عالمیری بہت بڑے عارف کئی سارا ان کے سارے واقعہ تھے انہوں نے مرتبہ دعا کی تھی جب قیساری کے زمانہ تھا دعا کی تھی کہ پروردگار بارش ناجل فرما بارش اور ایسی بارش برسی کے لوگ دوبارہ آئے ان کے پاس کہا کہ آپ خدا سے دعا فرمائیں کہ بارش روک لے تو انہوں نے دوبارہ دعا کی تو یہ قطعہ آپ ہوا اور بارش برس کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب وہ نماز شروع کیا کرتے تھے تو ازان اور حکامت کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے ایک سلام کیا کرتے تھے کہتے تھے اور یہ ہر نماز کے در ان کے دریقات تھا جو پیچھے نماز پڑھنے والے تھے اس میں شاگر بھی ہوتے تھے اور لما بھی ہوتے تھے انہوں نے آگر ایک مطلب سوال کیا کہ آیت اللہ خنساری یہ بتائیے یہ جو آپ جملہ درمیان میدا کرتے ہیں آپ مرجع تقلید ہیں آپ جو بھی بات کریں گے وہ قرآن اور حدیث کے روشن میں ہوگی پتہ ہی کوئی حدیث موجود ہے آپ کا ہر عمل حدیث اور روایت کے مطابق ہونا چاہیے آپ کی لوگ تقلید کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میری نظر سے تو کوئی روایت نہیں گزری لیکن مجھے اتنا یقین ہے میں جو نماز پڑھنا ہوں وہ حسین کے سر کا صدقہ میں نماز میں کھڑا نہیں ہوتا اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتا آج میرے پاس دین نہ پہنچا ہوتا اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی ہے تو ان کا طریقہ غیر یہ ہوتا تھا اور پھر یہ بیان بھی فرماتے ہیں زیادہ نایت اللہ بحجت کے جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز میں خلوص پیدا کرنا چاہتا ہو تو نماز سے پہلے کہے السلام علیکہ یا عباد اے حسین تجھ پر میرا سلام خود بخود نماز میں خلوص آ جائے گا تو مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے حکام کیا ہے کہ پورا دین بجا لیا اور ان کی ہدایت کا سسلہ ان کی شہادت کے بعد بھی جاری ایت اللہ میلانی ایک مقام پر موجود تھے کسی نے اس مجلس کے اندر شیر پڑا بڑا معروف شیر ہے ایران کے اندر اور جسے سرچ کرنا ہے اس سرچ کیجئے گا یہ شیر موجود ہے عام تو اب وہ یہ بڑھا کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اے خاک کربلائے تو مہر نماز من آن مہر راب ملک سلیمان نمیدہ آئے 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 کیا شیر ہے کہتے ہیں کہ اے خاک کربلائے تو اے حسین تیری خاک کا کیا کہنا تیری خاک وہ ہے جو میری نمازوں کے سجدے میں مہر بنتی ہے یہ میری نماز کا حصہ بن گئی ہے یہ سجدگاہ بن گئی ہے اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اس سجدگاہ کو جس میں آپ کا لہو شامل ہوا ہے میں اس سجدگاہ کو سلیمان کی حکومت کے بدلے بھی عوض نہیں کروں گا سلیمان کی حکومت کے بدلے بھی میں اس سے تبدیل نہیں کروں گا جب یہ شیر کہا ایک مقام پر ایک مجلس کے اندر تو آیت اللہ ملانی موجود تھی بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ اس شیر کے ذرا اصلاح کرو تم نے یہ کہا کہ اے خاک کربلا یہ تو مہر نماز من اے خاک کربلا تو میری نماز کو مہر بن گیا ہے کہو نہیں اے خاک کربلا یہ تو اسل نماز من اے خاک کربلا تو سب میرے مہر نہیں بنا ہے پوری نماز ہی تو بن گیا ہے اگر تو نہ ہوتا تو میں نماز کے لئے کھڑا نہ ہو سکتا مجھے بندگی کا کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا اگر حسین ابن علی نے اپنا سر نہ کٹایا ہوتا تو حسین ابن علی کی جو ہدایت ہے وہ شہادت کے بعد بھی جاری ہو ساری تو مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی قلقی حضور میں ہم نے آپ کی قرض میں نے حسن کیا تھا کہ دس محرم تک مولا ایمان حسین اپنا خون پیش کر رہے ہیں لیکن اسی ہدایت کی خاطر مولا سید سجاد اپنے خون کو بچا رہے ہیں